یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا یہ پچپن سال کی حیات امام نے تیشے گزاری اس کی ابتدائی خبر سرکار دوال نے دی یہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد آنے والے ورسہ کا ذکر کیا تو ان میں سے امام رضا کا ذکر اسی لقب رضا کے ساتھ کیا یہ لقب دنیا والوں کا دیا ہوا نہیں ہے یہ لقب پیغمبر اسلام کے زبان پر پہلے آ چکا ہے یہ اور بات ہے کہ بعد میں پیغمبر اسلام کے دیئے ہوئے لقب سے لوگ بھی راضی ہو گئے اور یہ تاریخ میں دو ہی مرتبہ ہوا ہے توجہ فرمائیں گے کہ اہلِ تاریخ نقل کیا ہے کہ دو مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ الہی شخصیتوں سے بندے بھی راضی ہو گئے ورنہ آپ کوئی تاریخ حسمت دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے امام حسن کیا امام نہیں تھے مگر لوگوں نہیں مانا امام حسن کیا امام نہیں تھے مگر لوگوں نہیں مانا امام سجاد کیا امام نہیں تھے مگر لوگوں نہیں مانا وہ ہی ان کی حکومت کو ماننے کے لئے تیامیدہ سباب المخلصین کے جو ان کو اپنا امام سمجھتے تھے مگر کسی نے صاحب اقتدار اور حاکم تسلیم نہیں کیا پوری تاریخ امامت میں دو ہی شخصیتیں ہیں جن کو دنیا والوں نے اپنا حاکم تسلیم کیا ہے ایک مولا کائنات کی شخصیت ہے اور ایک امام رضا کی شخصیت ہے ان کو بہتبار خلاف کو تسلیم کیا ہے ان کو بہتبار ولایت احد بہتبار ولی احد تسلیم کیا ہے اس کے علاوہ کسی امام کی حکومت کو کسی نے تسلیم نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ مورخین نے ایک توجیہ بھی لکھی ہے کہ شاید یہ بھی راض ہو کہ چونکہ لوگ بھی ان کے اقتدار سے راضی ہو گئے لہذا ان کے نام میں کسی نے کسی شکل میں لفظ رضا شامل ہو گیا چاہے انہیں رضا کہا گیا ہو چاہے انہیں مرتضا کہا گیا ہو یہ اور بات ہے کہ ہمارے حقین کے دوار سے کوئے راضی ہو یا نہ ہو اس کے راضی نہ ہونے سے امام کی شخصیت کو گویا سکت نہیں باتا ہے لیکن بارہ لوگوں نے کہا کہ ان کے رضا اور مرتضا ہونے کے ایک راض یہ بھی ہے کہ ان کے اقتدار کو بھی لوگوں تسلیم کر لیا اور ان کے اختیارات کو بھی لوگوں نے تسلیم کر لیا یا امام رضا یا امام رضا موسیقی